اسلام علیکم خالص فدین آپ کے ساتھ انتیس اگسٹ کی کال لے کر اور سب پہلے آئی ایم ایف کی حوالے سے بڑی اہم بات ہے کہ انتیس تاریخ کو یعنی کہ پیر کے دن آئی ایم ایف کا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا وہ جو تمام چیزیں تیہ ہو چکی ہیں مگر بیچ میں ایک مسئلہ آ گیا ہے جو خیبر پختنخواہ کے وزیر خزانہ نے ان کو خط لکھ دیا ہے سوری معافی چاہتا ہوں تو اگر وہ کوئی پرابلم کرتا ہے تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا ویسے تو معاملات تقریباً حل ہو چکے ہیں یہ آپ کے سامنے پریسائس لیول ٹیبل ہے جو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے آگے چلتے ہیں پوسیبلیٹیز ان سٹریڈیجیز ایس پر ٹیکنیکل چارٹ بدخسمتی سے ہم دوبارہ اس پرابلم والے زون میں آ گئے ہیں جس زون سے ہم نکل گئے تھے جو مارکٹ نے چار ہزار چار سو اور تیس پوائنٹ کی موو بنائی تھی اس کے بعد اب ہم دوبارہ اس زون میں آ گئے ہیں جہاں پہ ایفرٹ کی ضرورت ہے بلز کو انڈیکس کے اندر پریشر تو رہے گا جب تک یہ آہ بیالیس ازار سات سو چوبیس سکس نائنٹی سیون کے نیچے ہیں اور آپ کو اگر یاد ہو پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ اگر مارکٹ اس طرح سلائٹ کرتی رہی تو پھر مارکٹ فورٹی تری تاؤزن فیفٹی اور فورٹی ٹو تاؤزن ٹو 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 ٹی کے بیچ میں ایک رینج بنائے گی اور پھر اس رینج میں اگر بھی ٹریٹ کر لے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مارکٹ اس رینج میں سروائیف کر جائے تو پھر آنے والے دنوں میں ہمیں یقیناً ایسے پوزیٹیو ٹریکر ملیں گے کہ بلز اپنا مومنٹم ریگین کریں گے اور دوبارہ اوپر چلے جائیں گے مگر اگر اس رینج کو مارکٹ آنر نہیں کرتی ہے تو مارکٹ میں یقیناً بہت پریشانی ہے تو جس طرح میں نے بتایا کہ ٹیکنیکلی اگر میں بات کروں تو ویسے تو انڈیکس پریشر میں ہے اور پریشر میں رہے گا ایک تو منیمم لیول بتا دیا فورٹی ٹو تھاؤزن سیون ٹونٹی فور سکس نائنٹی سیون اس کے علاوہ فورٹی ٹو تھاؤزن ایٹ سکسٹی ون ایٹ ٹونٹی فائف کا جو لیول ہے وہاں تک بھی اگر مارکٹ جاتی ہے تو این ممکن ہے واپس نیچے آئے تو اگر اس کے اوپر مارکٹ رکتی ہے تو بے شک مارکٹ بولش تو نہیں ہو سکتی فوراں مگر مارکٹ اپنے جو یہ موجودہ پریشر ہے اس کو کافی حد تک کم کر سکتی ہے اور ہو سکتا ہے ختم کر دے اگر اس کے اوپر رکنا شروع ہو جائے تو بہرحال فورٹی ٹو تھاؤزن ایٹ سکسٹی ون ایٹ آہ ایٹ ٹونٹی فائف جو ہے کم سے کم مارکٹ کو اس کے اوپر رکنا چاہیے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایسا نہیں لگتا کہ شاید مارکٹ بے آلیس ہزار آٹھ سو تک جائے تو بے آلیس ہزار سات سو چوبیس اور سات سو کا جو لیول ہے ہو سکتا ہے وہیں سے واپس نیچے آجائے اچھا جناب جس طرح میں نے بتایا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ مارکٹ میں مندی کا رجان ہے ماں سوائے اس کے کہ پوزیٹیف ٹریگر آجائے وہ آئی ایم ایف کا ہے مگر جس طرح میں نے بتایا کہ بہت گفتگو میڈیا پہ ہو رہی ہے خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ کے خط کو لے کر تو اگر تو وہ کوئی پرابلم کریٹ کر دیتا ہے تو بگ میس بڑا میس کریٹ ہو جائے گا کیونکہ فرنڈز آف پاکستان کی جو سپورٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ آہ انٹر لنک ہے تو وہ بھی رک سکتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹریڈر کو بیارش رہنا چاہیے اگر تو مارکٹ فورٹی ٹو تھاؤزن فائی فیفٹی سیون کے نیچے ٹریٹ کر رہی ہے اس کے آراؤنڈ ہی مارکٹ کلوز ہوئی ہے اگر فورٹی ٹو تھاؤزن فائی فیفٹی سیون کے نیچے ٹریٹ کرتی ہے تو آپ کو مندی ہی رکھنی چاہیے اور پہلا ٹارگیٹ آپ کا وہی ہوگا جو رینج کی لوور لیمٹ ہے فورٹی ٹو تھاؤزن ٹری فورٹی ایٹ ٹریٹ اور ٹو 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 ٹری ٹو تھاؤزن ٹری فورٹی ایٹ اور ٹو 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 ٹری کا جو ایریا ہے وہ جب جس رینج کی میں بات کر رہا ہوں جس میں مارکٹ کا سروائیول ہو سکتا ہے اس رینج کی لوور لیمٹ ہے اگر یہ لوور لیمٹ ٹوٹ جائے تو پھر مارکٹ کے پاس بڑا روم پیدا ہو جائے گا مزید نیچے جانے کے لیے اور جس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ درحقیقت مارکٹ پرابلمیٹک زون میں تو انٹر ہو چکی ہے تو اب کوشش بلس کو یہ کرنی ہوگی کہ کم سے کم فورٹی ٹو تھاؤزن ایٹ سکسٹی ون ایٹ ٹونٹی فائیف کے اوپر سروائیف کریں ٹھیک ہے نا اس کے اوپر والیوم جنریٹ کریں اگر وہ ایسا کر پاتے ہیں تو اچھی بات ہے مارکٹ کے اندر جو گراوٹیں وہ کم ہوگی اور یہ یقینی طور پہ اب ٹرگر بیس مارکٹ ہے کہ جو ہمیں پوزیٹیو ٹرگر ملیں گے وہی اس مارکٹ کے اب اس موجودہ جو مندی کا رجان ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں ورنہ مارکٹ میں ٹیکنیکلی تو فائیف فیفٹی سیون کے نیچے صرف مندی ہے تو میرا جو مشورہ ہوگا وہ یہی ہوگا احتیاط کیجئے اور جب تک کوئی اسٹیبل سگنل نہیں ملتا یا کوئی خبر ریومر پر مج جائیے اور تجزیوں پر مج جائیے ایک کانکریٹ خبر اگر آپ کے پاس آتی ہے کہ ہاں ایگریمنٹ ہو گیا ہاں جی پیمنٹ ٹرانسفر ہو گئی تو پھر مارکٹ میں تیزی ضرور ہوگی اور جو پریشر اس وقت چل رہا ہے کہ ختم ہو جائے گا پھر مارکٹ ایک بار دوبارہ افرٹ کرے گی بہت زیادہ اوپر جانے کے چانسز مارکٹ کے بالکل نہیں ہے کیونکہ جو پچھلی میری ویڈیو ہے جو ریپ اپ کے حوالے سے ہے اس میں مارکٹ کو درپیش مشکلات کا میں نے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو وہ معاملات تو رہیں گے تو اگر کوئی پوزیٹیو ڈیولیپمنٹ ہوگی تو ایک لیمیٹڈ موو اوپر تک بنے گی اور وہ لیمیٹڈ موو کتنی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بولز کا پاور کیسا بنتا ہے بہرحال آہ فورٹیو تاوزن ففٹی سیون کے نیچے بیریش اور اگر مارکٹ اوپر ٹریڈ کرے تو جو ریڈیسٹنسز آپ کو بتائی گئی ہیں اس کے اوپر مارکٹ کیسے بیئیف کرتی ہے یہ آپ کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیے اپنی انویسمنٹ کا خیال رکھیے سیلاب زدگان کی مدد فرمائیے ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات حل کرے پاکستان پر رحم فرمائے پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحقام دے اللہ تعالی سے ہم سب کو مل کر روزانہ یہ دعا کرنی چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ